باس دیکھیں ایک سیلیکٹر ہوتا ہے ایک کوچ ہوتا ہے اور ایک کپتان ہوتا ہے یہ تین لوگ ہوتے ہیں ان تین لوگوں کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آفیس سے بار بات نکلنی نہیں چاہیے کہ ان کے آپس میں ہی تعلقات ٹھیک نہیں ہیں یہ بری بات ہے یہ غلط بات ہے کمرے میں رہنی چاہیے بات اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیلیکشن کے حوالے سے کپتان کا رول سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس نے ٹیم لڑانی ہے گراؤن میں میڈیا نے اس سے سوالات پوچھنے میں سے اس کا بابر نو ڈاؤٹ اس کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے بابر کو فیوچر بنانا ہے اور فیوچر میں پاکستان ٹیم کو اس نے لے کے چلنا ہے تینوں فارمیٹ کے اندر تو اس کو اتنی ہی پاور دینی چاہیے تیتی سیلیکشن کے میڈی اور یہ مل کے کام ہو سکتے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اس کو لیکن چیزوں کو اس طرح باہر نہیں آنا چاہیے کمرے سے باہر باتیں نہیں آنی چاہیے پی ایس ایل کے حوالے سے میں لازمی ایک بات کروں گا کہ جب آپ ملک کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ کراتے ہیں پی ایس ایل ہمارا برینڈ ہے پاکستان کی عزت ہے جب آپ اتنا بڑا برینڈ کراتے ہیں تو آپ کے پاس پلان بی ہونا چاہیے آپ کے پاس پلان بی مجھے نظر نہیں آیا آپ کو پتہ ہے کہ کس سالات سے دنیا گزر رہی ہے کرونا ہو سکتا ہے دو تین لڑکوں کو ہوگا تو آپ کا پلان بی کیا ہے کہ آپ اس کو کس جرح کور کرو گے تو مجھے پی سی بی کی طرف سے پی ایس ایل کے لیے پلان بی نظر نہیں آیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایس ایل بلکل بھی کینسل نہیں ہونی چاہیے تھی گوروں کو روکنا تھا جنہوں نے جانا تھا چلے جائے جن کو کرونا تھا ان کو کارٹین کر لیتے رک جاتے ہیں طریقہ ہوتا ہے پلیئروں کو روکنے کا ہر جگہ ہوتا ہے یہ پہ لیکن پلان بی ہونا بہت امپورٹنٹ تھا اتنے بڑے اسکیل پہ جب کوئی چیز ہو رہی تھی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کینسل ہوں جہاں تک شاہدہ فریدی فاؤنڈیشن کا تعلق ہے ہم انڈویجویل کمیٹمنٹس بڑی کم کرتے ہیں اس لیے کہ ہم کمیونٹی بیسٹ پروجیکٹس کرتے ہیں اس تاکہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہے انڈویجویل بہت زیادہ تعداد ہے بہت بڑی تعداد ہے اب بھی پی ایس ایل کے آخری میچز میں جب ہم کراچی میں تھے تو میں نے بابر آزم کو کمرے میں بلایا مشتاق احمد مشی بھائی تھے ہمارے ساتھ محمد اکرم تھے ارشد خان تھے یہ ساتھ ہم کو میں نے جمع کیا اور ان سے یہ ریکویسٹ کیے کہ ہم کوئی ایسی ایک ایسوسییشن بناتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے کہ پی سی بی کے بھل مقابل میں ہم کسی کو کھڑا کر دیں ہم چاہرے کوئی ایسی ایسوسییشن ہو جہاں پہ ہمارے جتنے بھی سپورٹس مین ہیں تاکہ ان کو ہم سالانہ سپورٹ کر سکیں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں تو یہ ابھی کچھ دنوں پہلی ہی میں نے بات کی ہوتل میں وہاں پہ انشاءاللہ بہت جلدی اس حوالے سے بھی آپ لوگ کو اپ ڈیٹ دوں گا دیکھیں دنیا میں جو روشنی پھیلی ہے نا یہ علم سے تعلیم سے پھیلی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیشن دھائی کروڑ یا پلس کہہ سکتے ہو آپ کے دھائی کروڑ سے زیادہ بچے اس وقت پاکستان میں سکول سے بہار ہے دھائی کروڑ سے زیادہ اور کسی بھی ملکی ترقی اور کامیابی میں ایڈوکیشن کروڑ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ہمارا لاس جو ٹرپ کیا تھا میں نے پورا پنجاب کا ٹرپ کیا تھا ایڈوکیشن کے حوالے سے اور بہت ساری انیورسٹریز وغیرہ میں گئے اس کے بعد سے میں نے پلان بنایا کہ ہمارے جو ابھی چودہ سکول چل رہے ہیں جس کے اندر چار آزار بچے ماشاءاللہ اور سب ریموٹ ایڈیس کے اندر ہیں اس کو لے کے چلنا ہے ہم نے اسکولرشپ پروگرام شروع کر دی ہم نے الحمدللہ ہر سال ہم بیس سے پچیز بچوں کا میری ایک اور انیورسٹری کے ساتھ بات ہوئی ہے جو کہ ہزار بچوں کو اسکولرشپ دے گی انشاءاللہ تو اپنی کوشش کر رہے ہیں جو اچھے بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن فائننشلی سٹرونگ نہیں ہے ان کی فیملی سپورٹ نہیں کر سکتی ان کو میں انشاءاللہ آگے لازمی لے کے چاہوں گا چاہے وہ انگلینڈ جائے چاہے وہ امریکہ پڑھنے جائے بس مجھے ریپورٹ کارڈ اچھی جائیے میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی اب دوبارہ کروں گا یہ بات کہ سیلیکشن کا کرائیٹیریا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ لڑکہ دو دو پرفارمس کر کے آتا ہے آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کیے نسیم شاہ اور باقی بولوروں پہ اتنا عرصہ کھلاتے رہے آپ نے پتہ نہیں کون کون سے بولوروں کے ساتھ اس کو ملا دیا آج وہ ٹیم میں نظر ہی نہیں آ رہے تو پہلے آپ جس کی اوپر اتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کو تو لے کے چلیں ساتھ ایک دو میچ میں پرفارمس کرتے ہیں ہم فوراں ٹیم میں لے آتے ہیں پاکستان ٹیم کے اندر لڑکے کو لے آتے ہیں بعد میں اس لڑکے کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا طریقہ غلط ہے